نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی يفقه قولی سورة الفاتح کی اہمیت اور فضیلت بہت دفعہ آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی صرف یاد دہانی اس لیے کرا دیتے ہیں کہ انسان اگر سورة الفاتح پر بھی توجہ کر لے نماز میں تو باقی نماز میں خوشو آ جاتا ہے آپ یہ تجربہ کر کے دیکھئے اگر آپ نے سورة الفاتح کو کیچ کر لیا نا کہ اس کو غور سے توجہ سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ مرادی کے دل میں اس کا معنی دہرہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز میں ٹک جاتے ہیں پھر نماز میں فوکس قائم ہو جاتا ہے لیکن اگر شروع سے ہی دھیان نہیں جمع تو پھر بعد میں بھی دھیان جمعنا مشکل ہوتا ہے سبہ مسانی کہا جاتا ہے سورة الفاتح کو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ بِلَا شباہ یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی ساتھ آئیتیں اور بہت عظمت والا قرآن اطا کیا ہے یعنی سورة الفاتح جو ہے سب سے زیادہ قرآن کا حصہ ہم نماز میں اسی کو دہراتے ہیں اور کوئی قرآن کا حصہ اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنی ریپیٹیشن سورة الفاتح کی ہوتی ہے نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی تو اسی لئے اس کو سبع من المثانی دہرائی جانے والی ساتھ آئیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ نے ام القرآن فاتح جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی اور نہ ہی انجیل میں اور یہی سبع مثانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا کیسے تقسیم شدہ ہے بہت ہی خوبصورت حدیث آئیے ابو حرارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرآت نہ کی تو وہ ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا یعنی پوری ہی نہیں ابو حرارہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا اس کو اپنے دل میں پڑھ لیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے اور یہاں نماز سے مراد کیا ہے میں صورت الفات ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے ہے اور اگر اوور آر اس کو لے تو نماز میں کچھ حصہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تسبیح ہے حمد ہے اور کچھ حصہ دعا ہے نماز کا مطلب کیا ہے دعا تو نماز میں یا ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بندہ جب اللہ کی تعریف کر چکتا ہے اور پھر اپنے لئے دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی جب وہ رحمان الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی یا فرماتا ہے میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپورٹ کر دیئے پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کا ہے اجو بہدن السراط المستقیم سراط اللذین انامتا علیہم غیر المغدوب علیہم والا الدعالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا پھر ہدایت کیسے نہیں ملے گی انشاءاللہ ہدایت ملے گی کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا اب آپ دیکھئے اگر ہم نے اللہ کی تعریف کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئے ہم نے کیا کیا ایسی بس تعریف کر گئے اور دعا مانگتے وقت ہم تھوڑے سے متوجہ ہو گئے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں تو سورة الفاتحہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے سفیان کہتے ہیں مجھے یہ روایت اللہ بن عبد الرحمن بن یعقوب نے سنائی میں ان کے پاس گیا وہ گھر میں بیمار تھے میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا اور انہوں نے مجھے یہ سنائی اب سورة الفاتحہ کی قرآت کا طریقہ کیا ہے کیسے پڑھی جائے ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھنا ام سلمہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے مطلق کچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے پھر انہوں نے سورة الفاتحہ کی پہلی تین آیات کو توڑ توڑ کر پڑا یعنی توڑ توڑ کیا نہیں کہ آیت بیچ میں توڑ دی بلکہ ہر آیت پہ وقف کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور پھر کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو وقف کر کے پڑھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاتحہ پڑھتے آپ اس کی ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رکھ جاتے پھر الحمدللہ پڑھتے اور پھر باقی بھی اسی طرح آخر تک اسی طرح آپ کی تمام قرآت تھی آپ آیات کے اختتام پر رکھ جاتے اور ایک آیت کو دوسری سے ملا کر نہیں پڑھتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وہی لاتے تھے تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی انہوں نے اپنا سر اٹھایا پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دو نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ دو نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے ایک سورت الفاتحہ اور دوسرا سورت البقرہ کی آخری دو آیات آپ جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں یعنی سورت فاتحہ پڑھیں یا سورت البقرہ کی آخری آیات پڑھیں تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی یعنی اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت الفاتحہ کتنی عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا کتنا بابرکت ہے اور اللہ سبحانو تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص انام فرمایا اور آپ کو یہ سورت عطا فرمائی قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَزِيمِ کہ ہم نے آپ کو سات بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہیں اور اس سے مراد سورت الفاتحہ ہی ہے ایک اور حدیث ہے جو بخاری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو سعید سے یعنی اپنے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین اور یہی ہے وہ سات آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت الحمد ہی ام القرآن ام القتاب اور دہرائی ہوئی سات آیات ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے اس صورت کا نام الشفا بھی ہے اور الرقیہ بھی ہے یعنی اس کے ذریعے دم بھی کیا جاتا ہے شفا بھی حاصل ہوتی ہے اور ویسے تو قرآن سارے کا سارا ہی شفا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ